موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد ناظرین آپ سبھی قاتے دل سے استقبال ہے خیر مقدم ہے اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے آج الحمدللہ ہم لوگ اللہ کے توفیق سے یہاں جمع ہیں ایک خاص پروگرام لے کر رمضان کی مناسبت سے محقل رمضان الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے درمیان زید علماء موجود ہیں میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا جو خوبصورت سا پروگرام ہے جو رمضان سے متعلق ہے جس میں آپ لوگ الحمدللہ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور رمضان کے مسائل پر انشاءاللہ ہمارے گفتگو ہوگی اور آپ بھی اس گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں جو بھی مسائل ہیں آپ کے جو بھی الجھنے ہیں جو سوالات ہیں انشاءاللہ ڈائرے کا آپ خوش سکتے ہیں آئیے چھوٹا سا ایک تعرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے درمیان شیخ عبدالشکور مدنی صاحب جو جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ جو عالم اسلام کی ایک معتبر اور بہت اہم انورسٹی ہے اور الحمدللہ وہاں کے فارغین پوری دنیا میں جتنے بڑے ادارے ہیں ہر ادارے میں الحمدللہ آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اسلام علیکم اسی طریقے سے ہمارے درمیان شیخ فاطر اللہ صنعب علی صاحب کئی کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں اور الحمدللہ ایک اچھے دائی ہیں اور تحقیقی مزاج رکھتے ہیں الحمدللہ آپ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اسلام علیکم ناظرین میں یہ چاہوں کہ آپ سے سوالات لیے جائیں سوالات سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج الحمدللہ ہمارا جو پہلا روزہ ہوا ہے ہم لوگوں نے روزہ رکھا اللہ کے لئے اور الحمدللہ ایک اچھا روحانی منظر نظر آیا مسجدوں میں اور ہمارے سماج میں ہمارے محلے میں تو ایک اچھا مجاز ایک اچھا ماحول دیکھنوں کی ملا تو آئیے سب سے پہلے شیخ سے خاص پیغام لیتے ہیں کہ آج کے اس دن کیا خاص پیغام شیخ دیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع گئے شیخ آج الحمدللہ پہلا روزہ ہمارا تھا اور الحمدللہ پروگرام بھی پہلا پیسور ہمارا جا رہا ہے لوگ الحمدللہ جوڑے ہیں سن رہے ہیں تو آج کے اس پروگرام میں کوئی خاص پیغام ہمارے ناظرین کے میں دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اللہ حرب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا اور ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آیا جس میں ہم اللہ تعالی کی عبادت کر سکتے ہیں اور دوسری ایک بہت اہم بات ہے کہ ابھی تک پچھلے دو سال سے ہم رمضان کے مہینے میں کافی ڈشٹرپ تھے کرونا کی بیماری کو لے کر لوگ ڈاؤن کو لے کر لیکن اس بار پوری آزادی ہم کو ملی ہے پوری آزادی کے ساتھ ہم نماز پڑ سکتے ہیں مزیدوں میں آ سکتے ہیں تراویہ پڑ سکتے ہیں قرآن کی تلافت کر سکتے ہیں تو اس پر ایک اضافی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی نے اور تیسری بات یہ کہ ہمیں یہ رمضان ہو کوئی بھی رمضان ہو اگر ہمیں ملا ہے تو اس طرح گزارنا چاہیے کہ شاید ہی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو جیسے نماز پڑھنے کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھ جیسے یہ تمہاری زندگی کے آخری نماز ہو تاکہ اس نے خوش ہو آئے یعنی آدمی کو جو پتا ہو کہ یہ آخری نماز ملی ہے تو کس طرح پڑھے گا کس طرح پڑھے گا تو ایسے رمضان ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمی کی کہ ہمیں رمضان ملا ہے کتنے لوگ رمضان کی بلکل قریب پہنچ کر اس دنیا سے چلے گئے اور دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان مل کر بھی بہت زیادہ موقع نہیں مل پا رہا تھا عبادت کے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ایک تو رمضان مل رہا ہے اور پھر مزیدوں میں بھی ہم کو ایکسس ہے ہم وہاں جا کے عبادت کر سکتے ہیں تو یہ اور اہمیت سمجھ میں آتی ہے اللہ کی نعمت کی اور قدر ہمارے سامنے آتی ہے ہمیں زندگی بھی ملی ہے اور موقع بھی ملا ہے اس کو گوانا نہیں چاہیے اور جی بھر کر اس میں عبادت انجام دینے چاہیے جی جی حضرت اللہ خیر بہت بہت شکریہ حاضرین بہت اہم پیغام آپ نے سنا ہمارے دنیا شیخ عبدالشکر مدنی صاحب بھی ہیں شیخ سے بھی ایک خاص پیغام ہم لے لیتے ہیں اور آپ الحمدللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس دین کے جو نمبر شو کر رہا ہے آپ سوالات پلیر ہوئے بھی رہے انشاءاللہ لیکن بات دیگر ہے آپ لوگ سوال کریں گے اور انشاءاللہ اس پر یہاں گفتگو ہوگی جو صحیح جواب ہے انشاءاللہ آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی جی شیخ کوئی خاص پیغام ہے الحمدللہ صلی اللہ وسلم رسول اللہ دیکھیں شیخ تین کئی باتیں کہیں ہیں میں ایک چند چیزوں کی طرف دھیان لوگوں کا دلانا چاہوں گا لوگوں کا دھیان ان کی توجہ مبزول کرنا چاہوں گا کہ رمضان کی حکمتیں کیا ہیں اس کے بھی بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے جب ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے رسول نے حکم دیا یعنی غصبی طور پر نہیں گزارنا لیکن اس کے ساتھ ہر عبادت کی کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوتی ہیں اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں تو ان مقاصد کو سمجھ کر عبادت کا انسان کرے گا تو انشاءاللہ اس میں زیادہ اس کا دل بھی لگے گا اور زیادہ فائدے بھی اس کو حاصل ہوں گے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رمضان کی مشروعیت کے مقاصد کیا ہیں رمضان جو فرض کیا گیا ایک مہینے کا روزہ فرض کیا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے بہت سارے مقاصد ہیں لیکن اس میں سے چند باتیں ہیں ایک مقصد یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور واضح ہے یہ بات کہ انسان جب رمضان میں ہوتا ہے بھوکا پیاسا ہوتا ہے اکیلے کمرے میں تنہا ہوتا ہے تو وہ کھانا پینا استعمال نہیں کرتا کیونکہ اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو ایک بات حکمت یہ ہے وہ تفصیل میں نہیں جائیں گے دوسری ایک اہم حکمت جو ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ ہے خواہشات پر قابو اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے لئے یدعو شہوتہو اپنے خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اسے قابو میں کر لیتا ہے تو رمضان جو اہم بات ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جیسے ہم رمضان میں کھانے پینے پر قابو کرتے ہیں اپنی جائز خواہشات پر قابو کرتے ہیں ہمیں پورے زندگی اپنی خواہشات پر قابو رکھنا چاہیے جو انسان خواہشات پر قابو رکھے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا ایک تیسری بات کہہ کے لئے اپنی بات کو ختم کروں گا ایک تیسری بات جو رمضان ہمیں بہت واضح انداز میں سکھانا چاہتا ہے سمجھانا چاہتا ہے پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم کیا غریبوں کی بھوک کو محسوس کرتے ہیں کی نہیں کیونکہ نبی نے فرمایا ایک حدیث میں کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں رحم دلی میں مہربانی میں شفقت میں ایک جسم کی درہ ہے کہ اگر جسم کے ایک درد ہوتا ہے تو پرا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے پرا جسم درد کو محسوس کرتا ہے تو اسی طرح ایک اہم پیغام رمضان کے روزوں میں یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں شاید انہوں نے زندگی میں بھوک کا مزا چکھا نہیں ہے کبھی بھوکے نہیں رہے کبھی ایسا موقع نہیں آئے کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے وسائل کی ذرائع کی کمی کی وجہ سے انسان بھوکا رہا ہو پورا دن پیاسا رہا ہو تو ایسے لوگوں کو رمضان ایک پیغام دیتا کہ آپ غریب کی بھوک کو محسوس کیجئے اور اس کی پیاس کو محسوس کیجئے اس کی بے گھری کو محسوس کیجئے کب انسان یہ محسوس کرے گا اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین دیکھا آج الحمدللہ ہماری پہلی محفل ہے یہ پہلی مجلس ہے محفل رمضان الحمدللہ اس محفل میں ہمارے مشایخ نے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھتی یہ بات الحمدللہ ہمارے سامنے آئی کہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ یہ بڑا اہم مہینہ ہے اور یہ ٹریننگ کا تذکیہ کا مہینہ ہے اور جب اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی اس کا احترام ہمارے دلوں میں ہوگا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کما حق کہو جو اس کے تقاضے ہیں ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین دیکھیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ کو آپ اپنے سوالات اس پر ہم سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی سوالات آئیں گے ہم دارے کے شیخ کے سامنے رکھیں گے اس کا جو صحیح جواب ہے انشاءاللہ آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی ہمارے کچھ بھائیوں نے ہمارے پاس کچھ سوال ڈائریک بھی بھیجا ہے میں چند سوالات مشاہد کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ ایک سوال شیخ نیت سے متعلق ہے ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے بہت سے احباب بلکہ بہت سے مسجدوں سے بھی نیت کرنے کے اعلان کیے جاتے ہیں کچھ کلمات بھی باقعدہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو عبادت ہے جیسی نیت ہوگی وہ ایسا عجل ملے گا عبادت کا نیت ضروری ہے لیکن نیت کیسے کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت کا طریقہ بتایا ہے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے تو نیت کے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں بولے جاتے ہیں یہ الفاظ کسی بھی حدیث میں وارد نہیں حتیٰ کہ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں حتیٰ کہ میرے معلومات کے حد تک کوئی موضوع روایت بھی نہیں جو سنت سے جڑی ہو اور جس کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہوں گے کسی روایت نہیں بھی نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ کسی حدیث میں آئے ہوں گے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں جبکہ وہ حدیث میں نہیں ہے اور اب تک نبی کی طرف ان الفاظ کو منصوب بھی نہیں کیا گیا ہے تو ان الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ نیت کا نیت کا جو ہے محل ہے وہ دل ہے نیت آدمی دل سے کرتا ہے سوچتا ہے دل سے کرتا ہے اور جسم کے بہت سارے آزہ ہیں ان کا اپنا اپنا کام ہوں مہوں سے ہم کھاتے ہیں ناک سے سونکتے ہیں کان سے سنتے ہیں اب سننے کا کام جو ہے کان کا اب کان سے ہم کھانا نہیں کھا سکتے آنک سے ہم دیکھتے ہیں اب سوچیں کہ ہم آنک سے سونکیں گے پیسے ہو جائے گا تو ایسے نیت تو یہ دل سے ہو سکتی ہے تو اس کو زبان سے ممکن ہی نہیں نیت کرنا بلکہ زبان نیت کے خلاف بھی جا سکتی ہے دل میں کچھ ہو زبان سے آدمی کچھ کر سکتا ہے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے بس کچھ لوگ یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ زبان سے دھرانے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یادہانی کے لئے کرتے ہیں لیکن یہ چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونی چاہیے تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے تو صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی بھی نیتیں ہوتی تھیں تعوین کی بھی نیتیں ہوتی تھیں ان سے یہ سب ثابت نہیں ہے اور صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائفی طریقے کے مطابق نہیں ہے ففوردن وہ ریجیکٹڈ ہے اس لئے ہم اس کو بیدات بھی کہہ سکتے کہ یہ زبان سے نیت کرنا یہ بیدات ہے یہ نئی ایجاد ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے شیخ ایک اور اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے ترابی کی نماز عدا کی اور بارہا یہ چیز دیکھنے میں آتی ہی میں نے بھی آج محسوس کیا کہ ہمارے یہاں ترابی میں جو تلاوت کی جو سپیٹ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ ہر سال ہم یہ سنتے ہیں کہ تعداد کو لے کی جھگڑا ہوتا ہے ٹیک ایک فقیح اختلاف وہاں ہو سکتا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسالک میں تلاوت کا جو انداز ہے جو اسلوب ہے یا جس انداز میں ہونا چاہیے میرے خاص ہے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہر مسجد میں تقریباً جو انداز ہوتا ہے یا حفاظ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ انتہائی افسوس نہ تو اس انداز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے کوئی خاص پیغام لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَرَتْ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ یہ قرآن کو تردیل کے ساتھ پوری اس کی قوایت کی ریایت کے ساتھ پڑھا جائے اور قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اصل میں ہم جب مقصد کو کھو دیں گے تو پھر ہم سے ایسی حرکتیں ہوں گی قرآن جو پڑھا جاتا ہے سمجھنے کے لئے اگر کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو سننے والے کا مقصد یہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی غور سے سنے اس میں جو واضح و نصیحت ہے اس میں جو تذکیر ہے اس میں جو جنت کا تذکرہ ہے جہنم کا تذکرہ ہے اس کو سمجھے تو اگر اس کو رسم بنا لیا جائے گا صرف فارملٹی پوری کی جائے گی تو ایسا ہی ہوگا جیسے آج ہو رہا ہے کہ ہم نے نمازوں کو بوجھ سمجھ لیا ہے اور اب حفاظ اکرام یہ دیکھتے ہیں کہ عوام بھی اس بوجھ کو اتارنا چاہتی تو وہ کتنے جلدی بوجھ اتر جائے بس ذہنیت سے لوگ آج قرآن پڑھتے ہو پا تو یہ پہلے بات تو ذہن بنانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر راوی کی نماز پڑھتے ہیں پر اتمنان سے ہونی چاہیے اور اتمنان تو نماز کا رکن ہے اس کے لئے غیر نماز ہی نہیں رکھ گی تو نماز پر اتمنان کے ساتھ ہونی چاہیے اور نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن نہیں سمجھا اس نے بھی اشارہ ہے کہ مقصد کیا ہے قرآن پڑھنے کہ سمجھنا تو اگر پیچھے والے کو جس کو عربی آتی ہے اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آرہا جو پڑھا جا رہا ہے تو گویا کہ یہ قرآن کے ساتھ ایک کھیل کیا جائے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور پر اتمنان کے ساتھ جو ہے قرآن کو پڑھا جائے تاکہ جو قرآن کا مقصد ہے تذکیر اور اس میں جو خشو خسو پیدا ہوتا ہے وہ بات ہمارے پڑھنے والے کے ذہن میں بھی رہے اس کے دل میں بھی آئے اور پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں ان کے ذہن میں بھی رہے شیک چونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی اس پر تقریری بھی نہیں کرتا ہے کوئی بولتا بھی نہیں ہے اور تمام مسجدوں کا یہی معاملہ ہے تو اس سنسلے میں آپ کوئی خاص دیکھیں جب آنمی قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے بات کرتا ہے بلکہ سورہ فاتحہ میں تو صحیح مسلم کے حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے جب الحمدللہ رب العالمین بندہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی تو ہم قرآن پڑھ لئے ہوتے ہیں تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں وہ سن رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا ایک صلیقہ ہونے چاہیے ایک طریقہ ہونے چاہیے آپ کسی بھی آدمی کے سامنے جائیں اور بات کریں ایسی ہی دیزی کے ساتھ بات کرتے جائیں کوئی اپیل کرنا ہو کوئی مانگنا ہو کچھ کہنا ہو اور آپ ایک سانس میں بولتے چلے جائیں تو یہ تو سمجھ نہیں پائے گا کچھ اوپر سے گصہ ہوگا ناراض ہوگا اور اس کو بے عدبی پر محمول کرے گا کہ یہ کیا صلیقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا تو ایسے ہی جب ہم قرآن پڑھیں تو یہ بات ہمارے سامنے ہونے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں کم سے کم اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے جو نماز میں جو احسان کا حکم ہے یہ بات ہو تو ہم احسان تو یہ احسان کے بھی خلاف ہیں اچھا تھوڑا پڑھیں آرام سے پڑھیں جو تقاضے ہیں ان کے مطابق یہ بہتر ہے تو اسپیڈ کے ساتھ پڑھیں اور پورا ختم کرنے کے کوشش کریں نہیں نہیں اگر ترتیل کے ساتھ اور جو تجوید کے جو قواعد ہیں اس کے ساتھ اور ٹھے ٹھر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہی کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن قرآن کی بھی حرومتی نہ کریں اس طرح سے نہ پڑھیں نہیں اصل میں شیک مسئلہ یہ بھی ہے شیک مقتہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ دیکھئے دون طرح بات ہونی چاہیے اب یہ بھی نہ ہو کہ ہم بہتر انداز میں پڑھنے کی وجہ سے یا اس مقصد کے لیے ہم قرآن کو مکمل ختم نہ کریں کیونکہ اس پر بحث ہوتی ہے کہ کیا قرآن کو مکمل ختم کیا جائے تو دیکھئے دلیلیں ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان میں تھے تو جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے وَقَانَ يُدَا رِسُهُ الْقُرْآن اور ایک مہینے میں پورے قرآن کا دورہ ہوتا تھا بلکہ جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام نے دو مرتبہ قرآن کا دور کروایا ہے تو یہ کہنا کہ قرآن ختم نہ کیا جائے اور صرف آواز کو یا ترتیل کو یا نماز کو اچھے بنانے پر زور دیا جائے وہ ایک طرفہ بات ہوئی ہم ان کو یہ کہنا چاہیے اب اس نام پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتمنان کے نام پر سکون کے نام پر وہ ایسا نہ کیا جائے کہ قرآن کا حصہ کم کر دیا جائے کیونکہ بڑی مشکل سے ایک قرآن ہم پڑھ پاتے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ صحابہ اکرام تین دن میں سات دن میں بعض دفعہ پڑھتے تھے جی زاکر اللہ خیش ایک کال آ رہی ہوگی تھے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ پر ایک سوال تھا جی محمد ذرمان نام ہے میرا جی کیا سوال ہے آپ نے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ نے ابھی بتایا کہ نیت کے دل سے کرتے ہیں تو ابھی تک جتنے لوگ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جی جی یہ شیک بڑا اہم سوال ہے نیت سے متعلق جو آپ نے بتایا کی تو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اب تک نیت کرتے آئے ہیں تو ان کا کیا حکم ہوگا دیکھیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے اصل یہ زبان سے جو کر رہے ہیں زبان سے کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے دل کی جو نیت کیا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے تو انہوں نے ایک اضافی عمل کیا ہے زبان سے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی بھی کام آدمی کرے گا تو دل میں نیت ہوگی ابھی وہ کرے گا اگر نیت نہیں اس پوزیشن میں آدمی نے یہ نیت کرنے کے تو دیکھیں کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی عمل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے جیسے آدمی سو رہا ہے اس کی نیت نہیں ہوتی تو اس کے عمل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے یا آدمی بچہ ہے وہ نیت نہیں کر سکتا اعتبار نہیں ہوتا ہے یا آدمی پاگل ہے تو اعتبار نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آدمی ٹھیک تھاک ہے تو اس کی ایک نیت ہوتی تب ہی وہ کوئی کام کرتا ہے تو جو اصل نیت ہے اس کا اعتبار ہوگا جو یہ حدیث این نمال آمالو بن نیات تو اس میں نیات سے مراد جو اصل جس نیت کے تحت آدمی کوئی کام کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہالت تو اس کو توبہ کرنا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو تر کر دینا چاہیے ابھی پتا چلا تو تر کرنا چاہیے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سے پہلے جو روزے باطل ہیں برباد ہیں یہ طریقہ غلط ہے لیکن اس کے وقت اہم نہیں کہتے کہ اس کا روزہ ہی خراب ہو گیا اس کا روزہ نہیں ہوا جیسے پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ ابھی تو جو ہم کر رہے تھے تو کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا روزہ اس کا ہوگا لیکن زبان سے نیت کرنا یہ غلط تھا ایسا نہیں کرنا چاہی اور ایک آدمی نہیں جانتا تھا جیالت ہے معافی مانے اللہ صاحب کرے گا لیکن جاننے کے بعد کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں اس پر عمل جاری نہیں ہونا چاہی بند کر دینا چاہی اس پر جزاک اللہ شیخ بھوچ کریا شیخ بھوچ کرے جی شیخ بھوچ کرے چاہیے تقریبا بھاتے آگئے یہ وہی کہنے جاتا کہ یہ زبان سے بدعت کرنا بلا شبہ یہ بدعت ہے تو اگر انجانے میں چیز ہوتی ہے تو اسے مطلب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن اگر جان بوچ کے کرتا ہے تو مسئلہ ہے جان بوچ کر بدعت پر عمل نہیں کرنا چاہیے اور اسے پتا چل گیا کہ چیز غلط ہے نبی سے ثابت نہیں صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے اسے فوراں چھو دینا چاہیے اس پر اسرار کوئی کرتا بلا شبہ گودگار ہو رہا ہے لیکن چونکہ وہ کوئی ایک اضافی جیسے شیخ نے کہا ہے ایک اضافی بات جو نیت اصل تھی دل کی وہ کر رہا ہے اس کی عبادت کو فرق نہیں پڑھے گا اچھا شیخ ابھی جن میں سٹوڈیو آ رہا تھا تو ایک صاحب نے سوال کیا چونکہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ میں آپ سے وہ سوال کروں ان کا سوال یہ تھا کہ جیسے وہ تنہا ہیں یعنی ان کے پاس بچیاں ہیں بچے نہیں ہیں وہ کاروبار اکیلے سمالے ہوئے ہیں وہ اعتقاف کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لئے ایسا ممکن ہی کہ وہ اعتقاف کریں اور اعتقاف کی حالت میں ان کا فون چھالو ہو اور کاروبار سے ریلیٹر جو فون آئے وہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ اعتقاف کے جو مسائل ہیں بھی کافی اس میں وقت ہے ہمیں ان مسائل کسی ایسا مؤخر کرنا چاہیے اور بہرحال جو آپ نے پوچھا اس کا اعتقاف میں آدمی بیٹھنا ہے اس کو تو اس کو تجارت سے ان سب چیز اس کو بلکو کرنک نہیں ہونا ہے عبادت اپنے آپ کو فارق کرنا ہے تو یہ کاروباری معاملات وہ لے کے یعنی عبادت کے اعتقاف نہیں ہو سکتا ہے چونکہ ان کے ساتھ مجبوریاں مجبوری ہے کاروبار بند بھی نہیں کیا جا سکتا ہے مجبوری ہے کاروبار نہیں بند کیا سکتا لیکن اعتقاف بند کیا سکتا ہے یعنی اعتقاف ضروری نہیں ہے ہر ایک کے لئے اعتقاف ضروری نہیں ہے وہ کاروبار کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں گھر میں کوئی نہیں دیکھ بار کرنے والا تو کس نے فرض کیا ہے کہ آپ جا کے لازمی ہے کہ آپ آ کے اعتقاف کریں تو اگر اعتقاف کے لئے آپ اپنے آپ کو فارق نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے لئے اعتقاف کرنا ضروری بھی نہیں ہے تو آپ اعتقاف نہ کریں اور بھی بہت سارے افشنیں عبادت کرنے کے آپ گھر ہی پہ بڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں عبادت کریں شبِ قدر کی امید میں جو تاق رات ہیں اس میں بیداری کرنے جا گئے ہم سارے آمار کریں لیکن یہ تک آپ کا نظر نہیں ہم نیکیوں کے اصل میں ایک بات اور میں پیغام دینا چاہوں اس سوال کے ذریعے سے کہ نیکیوں کا راستہ اللہ تعالی نے بہت کشادہ رکھتا سلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم السلام علیکم میرا ایک سوال تھا شک کہ آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تراوی کو دو طریقے سے پڑا جا رہے ہیں ایک جماعت ہے جو آتھا کا تراوی پڑھتی اور دوسری جماعت ہے جو کہ بڑی جماعت ہے اس رکھا تراوی عطا کرتی ہے مطلب اتنا بڑا دیفنس کیوں ہے شیخ یہ اس کا ریزن کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت اس رکھا ترا گیدا کرتی ہے جی 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 جزا کرتی ہے کس مادھیم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں سر آپ مطلب شیخ صاحب جی آپ کو ہمیں کس مادھیم سے دیکھتے ہیں آئ پلس ٹی وی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں آئ پلس ٹی وی کو آپ میں youtube پر لائیو دیکھتا ہوں جی ہمارے سار شیخ فاتوللہ سانہبلی صاحب موجود ہیں باقادہ شیخ کی اس موضوع پر ایک کتاب بھی ہے جی شیخ جواب دیکھے سوال یہ ہے بھائی صاحب کا کہیں بہت ساری مسجدوں میں بیس رکت ترابی ہوتی ہے اور کہیں پہ آٹ ہوتی ہے تو اتنا بڑا فرقی ہے اتنا بڑا فرقی ہے یا تو آٹ ہی پڑھنا چاہیے یا بیس ہی پڑھنا چاہیے دیکھیں اس کے پیچھے جو وجہ ہے بہت ساری وجوہات ہیں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک روایت منصوب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیس رکت ترابی پڑھتے تھے تو بہت سارے لوگ جو بیس رکت ترابی پڑھتے ہیں ان کا یہ اعتقاد ہے یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لئے ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ چیز ماننے والے بھی بہت ساری حضرات ہیں جو یہ مان کے بیس رکت ترابی پڑھتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے آٹھ رکت سے متعلق روایات موجود ہیں تو جو آٹھ رکت پڑھتے ہیں وہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکت ثابت ہے تو یہ جو اختلاف ہیں رضایات کے صحت زوف کا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے تو جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ بیس رکت ترابی نبی سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے وہ بیس رکت پڑھتے ہیں اور جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سرکت ثابت نہیں ہے نہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی سرکت ثابت ہے اور دوسری طرف اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے آٹھ رکت ثابت ہے اب اس کی پوری تفصیل پیش کرنے کا وقت ہے ہماری کتاب اس موجو پر ہے تو جو یہ مانتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ آٹھ رکت پڑتے ہیں تو یہ وجہ ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے یہ روایات کا اور روایت کے کولے کا جولمہ کا اختلاف ہے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے لوگ جسے پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ جو بیس رکعت ترابی پڑتے تھے صرف بیس نہیں پڑتے تھے کچھ تو چالیس رکعت بھی پڑتے تھے تو وہ ان روایات پر بھی بہت زیادہ ان کا اعتماد نہیں ہوتا تھا ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ ایک نفیل نماز ہے اس کی کوئی ضرور نہیں ہے کہ ایک معین رکعات کی تعداد کی پابندی کی جائے اس لئے وہ کوئی بیس پڑتا تھا کوئی تیس پڑتا تھا کوئی چالیس پڑتا تھا بہت ساری رکعتیں پڑتے تھے وہ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں اللہ کے نبی جیسے ماں مالک رحم اللہ کی طرح منصوب ہے کہ ماں مالک رحم اللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ کی تعداد رضلوں نے جس تعداد کو اختیار کیا ہے اسے پر اختفاء کیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے اور بہت سارے ایمنا نے اس چیز کو اپنایا ہے یہ پوری تفصیل آپ میری کتاب میں دیکھ سکتا ہے تو ان حضرات نے ان اہل علم نے اسی پہ کسی کی پابندی کی ہے کہ ہم آٹھ رکعت ہی پڑیں گے تو کچھ کہتے ہیں کہ اس آٹھ رکعت کے خلاف ان کو اس پہ کوئی اتراز بھی نہیں ہے اور وہ اس بات کبھی اس راہ نہیں کرتے کہ بھی اس رکعت ثابت ہے وہ کہتے ہیں کہ نفیل نماز جتنا جائے پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں وہ مسنون مان کے نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ نبی سے ہی ثابت ہے وہ کہتے ہیں اس میں اختیار ہے نبی سے بے شک آٹھ رکعت ہی ثابت ہے لیکن چونکہ یہ ضرور نہیں کہ اسی پہ اکتفاق کیا جائے آدمی کے اندر شوق ہے زور کا طور پڑھ سکتا ہے اس لئے وہ اور زیادہ پڑھتے ہیں تو یہ دو بنیادی وجہ ہے اس کی وجہ سے الگ الگ رکعت پڑھی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا صورت ملتا ہے دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 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 ص آٹھ رکعت وہ تراویہ اور تین رکعت بتر ہوتے تھی اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے صحیح ابن خزمہ وغیرہ کی جو روایت تھے اور ابن حبان وغیرہ کی روایت تھے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین دن با جماعت تراویہ پڑھوائی تھی اس میں جو رکعت کی تعداد تھی وہ گیارت تھی یعنی آٹھ رکعت تراویہ اور فتت بتر ہے آپ نے جو جماعت کو ساتھ پڑھائی تھی وہاں منشن ہے کہ آپ نے اتنی پڑھائی تھی ہاں وہاں باقعدہ وہ صحیح ابن خزمہ کی روایت میں باقعدہ اس کا ذکر ہے اس کے علماء عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مطلق جو مہتہ کی روایت ہے مہتہ میں بہت ہی مضبوط سنت کے ساتھ روایت ہے کہ آپ نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ تمینداری رضی اللہ عنہ کو جو امام منتخب کیا اور باقعدہ جماعت ایک امام کو مقرر کیا کہ وہ لوگوں کو تراویہ کی نماز پڑھائیں تو وہ عیمہ جو پڑھاتے تھے صحابہ تھے وہ وہ جو پڑھاتے تھے وہ بھی آٹھ رکعت ہی پڑھاتے تھے مہتہ میں باقعدہ اسے ہی روایت موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے صرف آٹھ رکعت کا ثبت ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے آٹھ سے زائد کا ثبت نہیں ملتا ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آٹھ پڑھا جائے بے شک بے شک جو کہ نفلی نماز ہے تو آدمی جتنا زیادہ کرنا چاہے آٹھ سے زیادہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے دیکھیں اس میں تو کوئی یہ تو متفقلہ بات ہے کہ سنت یہی ہے ہاں کہ سنت یہی ہے یعنی جو لوگ ان حادیث کو صحیح مانتے ہیں ان کے ہیں یہ متفقلہ بات ہے کہ سنت یہی ہے اسی پر جو ہے اکتفاہ کرنا چاہیے باقی زیادہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے تو اس میں بھی علماء کی دو اپنین ہیں دو خیر شیخ علمانی رحم اللہ کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ اضافہ نہیں کرنا چاہیے جتنا نبی نے کیا اس میں ہی کرنا چاہیے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یہ نفل ہے اس لئے اور زیادہ گنجائشے پڑھنے کی سے پڑھ سکتے ہیں اس لئے ہم ان پر نگر نہیں کرتے ہیں اگر نفلی مانگے پڑھتے ہیں تو پڑھیں کئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی اسے پر اکتفا کرتا ہے تو اس پر بھی نیکن نہیں کرنا چاہیے ناظرین اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ وہاں سے اپنے سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے دائریک ہم شیخ کے سامنے رکھیں گے اس کا جو صحیح جواب ہے انشاءاللہ آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں انشاءاللہ جو بھی آپ کے اچھے کمنٹس ہوں گے اس کو شو بھی کیا جائے گا آئیے شیخ ہے ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں استفادہ کرتے ہیں شیخ ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے وہ سوال یہ ہے کیا شبینہ کے نام پر ترابی کی نماز پڑھی جا سکتے ہیں یعنی تین دین یا ایک یا دس دن میں دیکھیں شبینہ تو ایک رات کو کہتے ہیں کچھ لوگ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ترابی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بدترین قسم کی عبیدت ہے جو شبینہ کے نام پر جو ہمارے یہاں چل رہا ہے بہت ہی بدترین قسم کی عبیدت ہے اس میں بہت ساری مفاسد ہیں ایک دو نہیں ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کی سنداز سے ہوتی ہے آپ ایک لفظ بھی کلیر نہیں ہوتا ہے اتنی تیجی سے وہ پڑھتے ہیں اور دوسرا یہ یہ ایک نفس ادا ہے دوسرا یہ کہ عوام کی اتنی بڑی غلط فہمی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک رات میں اب ہم نے قرآن ختم کر لیا اب ہمیں مزید کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس رات سے پہلے یا اس رات کے بعد ترابی ختم کی یہ کتنا بڑا نفسدہ ہے یہ کتنی بڑی جہالت ہے یہ شبینہ کے نام سے جو ہو رہی ہے کہ ایک رات ہم نے پڑھ لیا ہو گیا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ ان کا سارا زور اسی پر ہوتا ہے کہ کسی طرح سے قرآن مجید ختم ہو جائے ان کے تصور میں کیا ہے کہ اگر کہیں پہ ایک دو دن نہیں جا پائے کسی مسجد میں جیسے ایک دو پارہ ان کا چھوٹ گیا تو سمجھتے ہیں بلکہ میں نے کچھ لوگوں سے کہتے ہوئے سنا لیے وہ کہتے ہیں کہ اب ترابی پڑھ کے فائدہ کیا میرا تو چھوٹ گیا ایک دو پارہ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس خوف سے کہ ہمارا چھوٹنے نہ پائے وہ شبینہ میں آتے ہیں کہ ایک کے ساتھ ہم پورا پڑھ لیتے ہیں کچھ نہیں چھوٹے گا اور سب سے بڑی بات ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننا ویدعوت کی حدیث ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ماہ میں قرآن ختم کرو اقلائل قرآن افیش آرین ایک ماہ میں قرآن ختم کرو صحابی نے کہا آج آج آجened لیتے لکھ سک죠 کو کریں گے جی اللہ مالیکم خواہ السلام علیکم dash الخلاق جی آپ نے نام موذا مر ل apr 강 کے نام اوکے ہم tür vacunat supermarket خلق سوال شو докум کی lore ڈال اگر حمل سے حمل کی حالت میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں سوال میں سمجھ گیا یہ پوچھ رہے ہیں کہ آٹھوہ مہینہ چلتا ہے ان کی وائپ اور بیوی حمل سے ان کو ان کے روزے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحاوے گرام سے جو مربی ہے صحیح سن سے یہ بات ہوئی ہے کہ جو حاملہ عورت ہے یا جو دودھ پلانے والی عورت ہے یہ دونوں روزہ نہیں رکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے تو یہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور بعد میں قضا بھی نہیں کریں گے اچھا کچھ علماء کا فتوہ ہے بلکہ بہت سارے علماء کا فتوہ ہے کہ بعد میں وہ قضا کریں گے لیکن جو صحابے کرام سے صحیح سنت سے جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ان کے لئے رخصت دی گئی ہے ان کے لئے رخصت ہے حاملہ کیلئے جو حمل سے تو جو عورت حمل کی حالت میں ہے وہ روزہ نہیں رکھیں حتیٰ کہ حمل کے بعد دودھ پلانے کا جو موقع اس میں بھی روزہ نہیں رکھیں اس کی جگہ پہ وہ کفارہ دیں گے ایک روزہ کا کفارہ دیں گے باقی ان کو بعد میں قضا کرنے کی ضرورت ہے وہ کفارہ کیا ہے کفارہ وہ یہ ایک مسکن کو کھانا کی لانا ہے تو وہ کفارہ دیں گے باقی ان کے لئے روزہ نہیں رکھنا ہے روزہ رخصت ہے ان کے لئے اس رخصت پہ ان کو عمل کرنا چاہیے بعض حلماء کی یہ رائے ہے کہ وہ بعد میں قضا کریں گے وہ مسافر اور مریض کے حکم میں ان کو مانتے ہیں لیکن مناسب بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ ان کے لئے جو اللہ نے رخصت دی ہے اسلام کے جو رخصت ہے اس پہ ان کو عمل کرنا چاہیے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے بس یہی ملتا ہے صحیح سنت سے یہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گی یہ لوگ کفارہ دیں گے بعد میں قضا بھی نہیں کریں گے جی ناظرین آپ بھی جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی اور ہمارے اس چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کریں انشاءاللہ اور یہ خیر کی باتیں ہیں دین اسلام کی باتیں ہیں اس کو دوسروں کو شیئر بھی کریں انشاءاللہ من دللہ علا خیرین فلہو مثل وجریفائیلی انشاءاللہ آپ کو بھی جہاں تک یہ بات پہنچے گی لوگ عمل کریں گے آپ کو بھی انشاءاللہ سوال ملے گا تو ہماری گفتگو شبینہ سے متعلق چل لیتی میں یہ بات کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید ایک ماہ میں ختم کیجئے تو صحابی نے کہا کہ ہم ایک ماہ سے زیادہ ایک ماہ سے کم میں ختم کر سکتے ہیں تو کہا ایک ہفتے میں ختم کیجئے تو کہا کہ ہم اس سے بھی کم میں ختم کر سکتے ہیں تو کہا تین دن میں لیکن اس سے کم نہیں ہے شخص سوال آراد جی جی حلو جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی آپ کا نام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ حلو آلو جی کیا سوال ہے آپ کا جی اس کے لئے لیکن جو ف کر آج کسی میں سے حافظ جنیا ہے شیک سمجھ پا رہے ہیں جی جو ف کروں حافظ جنیا ہے لیکن حافظ جنیا ہے مجھے آواز بہت زیادہ آریے شک آپ سمجھے کیا سوال یہ کر رہے ہیں سوال یہ کر رہے ہیں کہ ترابی پڑھتے ہیں گھر پہ اور حافظ جی نہیں آئے تو کل پڑھیں گے تو کہاں سے شروع کریں گے آپ کا سوال یہ ہی ہے دیکھیں اس میں ہم کسی بات کے پابند نہیں ہے کہ ہمیں پورا قرآن ختم کرنا ہے تو جتنا آپ کے لئے ممکن ہو سکے آپ اتنا پڑھیں آپ لوگ تو ہم اس بات کے پرابند نہیں ہے کہ اگر حافظ جی نے اتنا پڑھایا ہے تو اس کے آگے ہی پڑھا جائے یا ختم کیا جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے یعنی آج آپ کو چھوٹی نہیں کرنی تھی حافظ جی جو کل پڑھائے تو ٹھیک ہے وہ حافظ نے زیادہ پڑھائے تھے اگر وہ آج نہیں آسکے تو آپ کو بھی جو یاد ہے جتنا یاد ہے اتنا آپ لوگوں کو پڑھ لینا چاہیے اور کل آپ جہاں سے بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ترتیب سے پڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ترتیب سے پڑھیں اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے شروع سے پڑھنا ضروری نہیں ہے شروع سے پڑھنا ضروری جتنا انہوں نے پڑھا دیا پہلے آپ جی نے اس کے بعد شروع کیجئے جی اسلام علیکم جی آپ پناہ جی میں آپ محمد باگی جی کہاں سے بات پڑھنا ہے جی کیا سوال آپ پڑھنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ تراوی میں حافظ جو بران پہا رہے ہیں اس میں وہ غلطی کریں تو لکمہ دینا چاہیے کیلئے شاید یہ پوچھ رہے نا آپ بلکل لکمہ دینا چاہیے اگر قرآن آپ کو پیچھے یاد ہے آپ حافظ ہیں تو وہ بل رہے ہیں کہ یہ اگر مانے گوزرنے سے قریشن نہیں ہوتی ورنہ میجیت بچھے گا کہ یہ نسل نماز ہوگی شاید یہ سوال آپ طور پر اس وقت کیا جاتا ہے کہ جیسے مسجد میں ایک حافظ پران ہوتے ہیں ترابی پڑھاتے ہیں اور اور بھی حفاظ ہوتے ہیں جو لکمے کے لئے تیہ ہوتے ہیں تو اب کوئی اور ہوتا ہے ان کو بھی یاد ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے سارے لوگ اگر لکمہ دیں گے تو دکت ہوگی اگر کوئی بھی لکمہ دینے والا نہ ہو تو ٹھیک ہے ایک عام مسلح اگر وہ دیں تو بہتر ہے تو اس پر اگر میں شاید سوال ہوتا ہے نہیں نہیں حدیث ہے کہ میرے پاس جو کھڑے ہوں وہ اہلِ علم کھڑے ہوں سمجھدار لوگ کھڑے ہوں تو امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہی کوئی لکمہ دیں جن کو قرآن یاد دیں دیکھیں آج کل ہمارے یہاں دو حافظ ہوتے ہیں ایک واقعہ سننے کے لئے پیشے ہوتا ہے اس کی واقعہ ازمہ داری ہوتی ہے لکمہ دینے تو اس کو موقع دینا چاہیے لکمہ دینے کا اگر وہ غلط پڑ رہا تھا لیکن اگر اتفاق سے وہ بھی نہیں تکر پایا تو پھر جو دوسرے حفاظ ہیں وہ لکمہ دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات میں لکمہ دے سکتے ہیں ہاں تکراؤ نہیں ہونے تو ایک ساتھ کئی لوگ بنے کی تو مناسب ہے شاید سوائل جو سوال کرنے والے وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کے حافظ نے ان سے یہ کہا ہے کیونکہ نفلی نماز ہے تو لکمہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ لکمہ دے کر دسٹرپ نہ کریں اس طرح کی کوئی بات ہے یہ بہت بڑی بات اس مسئلہ کے بات ٹھیک نہیں ہے جی میرے فعل سے مسئلہ واضح ہو گیا ہے جی نکس سوال اسلام علیکم اللہ خیر ہلو ہلو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں شیخ انشاءاللہ کوئی سوال آئے گا تو ہم لوگ لیں گے شبینہ کے تعلق سے ایک بات اور میں ذہن میں توجہ دلانے چاہتا تھا دیکھیں اس میں شبینہ میں ایک خطرنات پہلو اور شریح مسائل کے ساتھ ہے ایک پہلو کیا ہے کہ اس میں ہم لوگوں کے خواہشات کی پہلوی کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے کاروباری لوگ ہیں جو چاہے ہیں کہ وہ ایک دل میں قرآن ختم ہو جائے اور ان کو جھٹی مل جاتا کہ وہ کاروبار میں منہمک ہو سکیں یہ ایک صرف ایک ہی مسئلہ نہیں یہ ایک مظہر ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے مفاد کے لئے اپنے خواہشات کے اعتبار سے دین کے باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس ذہن کو اس ذہنیت کو بھی مٹانا چاہتے ہیں کہ آپ شریعت کے پابند بنیں آپ شریعت کو آپ اپنا پابند نہ بنایں یہ بہت اہم بات حضر شیخ ایک اور اہم سوال ہے زمناً بات اس پر ہو چکی ہے لیکن چونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ پورا شہر کاروباری ہے لوگوں کا آنا جانا لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ہم نے ترابع جہاں شروع کی ہے وہیں پر ختم کرنا ہے کیونکہ کہیں اگر اور گئے تو وہاں تلاوت کچھ اور ہو رہی ہوگی ہے تو وہ نہیں جا پاتے وہاں یہیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی وجہ سے اگر ضروری ہو بھی گیا تو وہاں جا کے وہاں ترابع ہونی پڑھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کہیں اور سے چل رہا تھا وہاں جا کے کچھ اور پڑھنا ہوگا تو اس سلسلے میں دیکھیں اس سلسلے میں تو کتاب و سنت میں کوئی تاقید نہیں کی گئے کہ آپ ایک ہی امام کے پیچھے ترابع پڑھیں گے باقی کہیں اور آپ گئے تو آپ وہاں پہ ترابع ہونی پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھیں جو مسافر ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے تو وہ کیا کریں گے وہ کیسے ترابع پڑھیں گے اور مقامی رہے چلے ایک آدمی اپنے ایریے میں نماز پڑھ رہا ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کہیں اور جانا ہوا تو وہاں بھی ترابع پڑھ سکتا ہے تو یہ جو تصور ہے نا امام کی ترطیب سے ہن کو سننا ہے قرآن مجید اس میں کچھ ادھر ادھر نہیں ہوئی اچھی شروع سے آخر تک سنیں تو اگر آپ کسی ایریے میں اس کی پابندی کرنا چاہتے ہیں اچھی بات ہے ہم نہیں کہتے یہ غلط ہے لیکن اس کے لئے اس طرح کے تکلفات میں کہ آپ یہ کہیں کہ اگر ایسا نہیں ہو سکا تو ترابع بیکار ہوگی اس کا عجر کم ہو گیا محلہ ضائع ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے کسی بھی مسجد میں آدمی جا کے ترابع پڑھ سکتا ہے اصل ہے امام کے پیچھے قرآن مجید سننا ہو باقی اگر یہ شوق ہے پورا قرآن ختم کرنے کا تو ضرور نہیں کہ آپ اسی میں ختم کریں آپ اسے تلاوت کر کے بھی پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جگہ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے پھر بھی یہ شوق ہے وہ ایک جگہ قرآن نہیں سن سکتا ہے پھر بھی یہ شوق ہے کہ ایک بار قرآن ختم ہو تو ایک اور اپشن ہے نا وہ تلاوت کر کے بھی قرآن مجید ختم کر سکتا ہے ضرور نہیں کہ یہیں پہ ترابع میں بھی ایک قرآن اس کا ختم ہو شیخ چونکہ بہت سنگین مسئلہ ہے کہ میں سے چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ سکتا ہے دیکھئے واضح ہے کہ انسان کو عبادت کا شوق ہونا چاہتا ہے اور یہ رمضان کا موقع ترابع کیلئے ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ لوگ ترابع پڑھتے ہیں کیونکہ ہم پورے سال تو قیام اللہ شاید بہت کم لوگ کر پاتے ہیں تو ہمیں ہی توجہ اس بات کی طرف ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قیام اللہل کریں ترابع پڑھیں جیسے شیخ نے کہا کہ واضح ہے کہ شریعت نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ آپ قرآن ختم کریں گے تو جب شرط نہیں ہے اور میں کہوں گا کہ شاید انسان کی اپنی مجبوریاں تو مستحب بھی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں جب شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا ہے کہ ہم قرآن پورا ختم کریں کسی حافظ کے پیچھے کسی عالم کے پیچھے کسی حافظ کے پیچھے تو ہم اس کا تکلف نہ کریں جہاں آسانی کے ساتھ ہمیں قیام اللہل کا موقع ملتا ہے وہاں قرآن پڑھیں اصل چیز ہے کہ آدمی عبادت کا ذہن ہو کہ عبادت کا انشاءاللہ ثواب ملے گا تدبر کا ذہن ہو سمجھنے کا ذہن ہو اور خشو خضو کا ذہن اور جیسے اللہ تعالیٰ سے مناجات کا ذہن ہو بات ہونی چاہیے ان تمام چیزوں تکلفات کی پیچھے انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے تلاوت میں ترتیب بھی ضروری نہیں ہے ہاں وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ تلاوت میں مستحب تو ہے ترتیب لیکن ضروری تھی ضروری نہیں ہے جہاں بھی جائے موقع ملی پڑھیں پڑھ لینا چاہیے پڑھیں مجھے شیخ ایک اور سوال ہے دہلو دمو اکتر لکی یہ دعا جو ہے اس دعا سے متعلق ہمیں مسئلہ جاتا ہے اس دعا کو پڑھا ہم جائے اس سلسلے میں دیکھیں بار بار رمضان میں لوگ اس پہ بہت زیادہ محص کرتے ہیں اس سلسلے میں آپ پرانی کتابیں پڑھیں گے جتنے بھی میں نے کافی اس بارے میں دیکھنے کی کوشش کی ہے اکثر علماء کا موقع مجھے یہ دکھا ہے کہ اسے افتار کے بات پڑھیں گے اسے افتار کے بات پڑھیں گے اکثریت اسی طرف کہی ہے حتیٰ کی دیکھیں سنن نبی دعوت کی اروایت ہے سنن نبی دعوت کی جو سب سے مستحل شرع ہے سب سے معروف شرع ہے اللہ مازمہ بادی رحم ہو لیکن اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے شرع میں یہ لکھ رکھا ہے کہ اسے افتار کے بات پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو جمہور علماء اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ افتار کے بات اس کو پڑھنا چاہیے انچان اللہ اس کو گفتگو کریں گے اسلام علیکم یہ ہے یہ سوال یہ ہے یہ اے ذاو کوئی حافظ نہ ہو تو کوئی جو اچھا جاننے والا Prof صرف 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 لا صرف دیکھیں یہ سوال یہ ہے کہ کوئی حافظ نہیں ہے تو کوئی دیکھ کے قرآن مجید دیکھ کے امامت کر سکتا ہے یہی سوال ہے نا آپ کا کہ کوئی حافظ کا بندر اس نہیں ہوا تو کوئی آدمی جو حافظ نہیں یہ قرآن مجید دیکھ کے ترابی پڑھاتے یہ سوال ہے یہ سوال ہے تو دیکھیں جہاں تک جہاز کی بات ہے تو اس کی بنجائش ہے نا عیشہ رضی اللہ عنہ سے ایک اثر بھی ملتا ہے جنہوں نے اپنے علام سے کہا تھا کہ انہوں نے سوال دیکھ کے نماز پہد ہیں تو جائز تو ہے لیکن ہمارے یہاں اگر لوگ کوشش نہ کریں اس کی انتظام کی تو یہ بڑی برنصیبی کی بات ہے ایسی حالت کیوں آئے ایسی نورت کیوں آئے اگر بہت کوئی مجبوری ہے بہت زیادہ مجبوری ہے تو چلو سوال میں آتا ہے لیکن آج جگہ جگہ مزدے ہیں جگہ جگہ انتظام ہے تو آدمی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مناسب بات نہیں ہے اللہ کا لگ اتنی فراوانی دی ہے اتنی نعمتیں دی ہیں آدمی اتنا مطلب عیش و آرام سے رہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے اور دیکھیں یہ گرچہ اس کی گنجائشیں کی دیکھ کے پڑ سکتا ہے لیکن کتنی چیزیں متاثر ہوتی ہیں اس سے ایک آدمی اس کو کھولتا ہے اس کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑتا ہے وہ نیت نہیں بان سکتا ہے وہاں اس کو دیکھنا رہتا ہے کہ نماز میں کیا سجدہ گائے کو دیکھنا ہے اس کو وہاں پہ دیکھنا پرے گا پھر وہ ہاتھ میں تبدیل آئے گی ہاتھ بامنا ہے جبکہ وہ ہاتھ میں لے رہے گا تو اس کی جواز کا انکار ہمیں نہیں ہے لیکن اس کے لئے قربانیاں دینی پڑتی یعنی وہ گنجائش ہے لیکن مجبوری ہے ہاں بہت ہی زیادہ مجبوری ہے بہت ہی زیادہ مجبوری ہے ایسے نہیں اپشنل سمجھ لیں ہوں اپشنل ہے کہ چاہیں تو کسی امام کو رکھیں اور چاہیں تو کسی کو بھی کھڑا کر دے کرانکر نسخہ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے جب ہی ہو رہی ہے اور وہاں نہ جاتے گھر میں نہیں یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ عام طور سے دیکھیں صحابہ کی زندگی میں یا تعبین کی زندگی میں ایسا نہیں ملتا ہے یہ عام طریقہ نہیں ملتا ہے عام تعامل نہیں ملتا ہے یہ مصحب دیکھ کے لوگ امامت کرتے رہے ہوں یا پہاتے رہے ہوں ایک شاز ملتا ہے ایک کا دکھا اسے واقعہ ملتا ہے اس لئے ہم جلاز کا انکار نہیں کریں لیکن عام جو طریقہ کا آ رہا ہے وہ یہ ہونا چاہی اس کو اتنا عروض نہیں ڈالنا چاہیے کہ ایک طرح کھول کے اترابی پڑھائیں بہت زیادہ مجبوری ہے بہت زیادہ مجبوری ہے اس کی گنجائش ہے اسی سوال سے ایک اور سوال مجبوری ہے اس کے لئے دیکھانے کی ماملہ یعنی پڑھنے کے ایک سکال دیکھیں مسلا ملے گا جی وادم سلام مسلا میرے کوئی مسلا کوئی ملے کوئی مسلا کوئی حلو جی یہ سوال کیجی آپ سن رہے گا مسلا کوئی مسلا کوئی کسی لوگ بھی سکتے ہیں آپ کی آواز بہت سیلو ہے واضح سوال لگتا نہیں ہو رہا کہاں سے بات پر رہے ہیں آپ میں اپی کو اپی سے بات پر رہے ہیں آپ کو سوال واضح نہیں ہو پا رہا ہے مرہ سوال یہ ہی سوال سوال ہے کہیں پر جارہ ہو رہی ہے کہیں پر بیس سوال ہی جارہ اور بیس سے متعلق آپ کا سوال ہے آپ کے جہاں آپ رہے ہیں اس حساب سے اگر جہاں پر گیارہ رکت ہو رہی ہے جہاں آپ رہے ہیں وہاں پر کتنے رکت ہو رہی ہے تو دیکھیں اگر آپ کے رہے ہیں کہ بیس رکت بھی ہو رہی ہے اور گیارہ رکت بھی ہو رہی ہے تو اس چیز کو لگا اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو ہم تو اس چیز کو راجے سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکت ثابت ہے میں نے وہ بیتر لے کے گیارہ رکھات اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ گیارہ رکھات ثابت ہے اس لئے اسی کو اپنانا چاہیے ہماری پول لیتے ہیں شیخ چونکہ میرے خال سے اس سوال جواب واضح ہو چکا ہے آج ہوتا ہے اس سوال آج ہوتا ہے اس سوال آج ہوتا ہے جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی والی سلام علیکم جی آپ کا نام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی جمعہ کس میں سبات کر رہا ہوں جی 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 مولانا صاحب جی جی فرمائے آہم آہم مولانا صاحب ایک مولانا صاحب میں جو حاجت کی نماز پڑی جاتی ہے یہ کیسے پڑی جاتی ہے اور کسی نے پڑی جاتی ہے تو دوسری بات کی مولانا صاحب میری دیگے دوار کی جاتی میری ایک پریشانی وہ خلو جائے ضرور بھائی ساتھ میں سوال کیا ہے سنانکہ حاجت سکتا ہے اس سوال کو مشاہ اللہ ہوتا ہے اس کا دواد کی جاتی ہے پھر حل سنانکہ کل آپ اس پررگرام کنے گے کل آپ آپ کے سوال کریں گے کل اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے گے اور مولانا صاحب کی یرمیری یہ سب سے بڑی جو رائی کی دیا مولانا صاحب کی یرمیری یہ زرہ نظر جنہی کھل رائی کے دعوں کی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو سکتہ پر برس یہتا فرمائے آپ کی بیماری آپ کی رشانی کو دوت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی سبیماری کو آرکے سبیماری کو مرسل مولانا سبیماری کو یہ بات کرنے کی انہوں نے یہ کیا ہے جی ضرور ضرور دعا کرتے ہیں اور لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ کو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے جی اگلا سوال اللہ جی اسلام علیکم خلال اللہ مجھے حقیقت اس ناظر پروگرام میں ہاں ہاں اسی انتے پونٹ لیا تھا ہاں اللہ ملیٓ downtر ملیٰ در ملیٰ نو سے بھر ملیٰ ملیٓ خلال اللہ ملیٓ خلال fuse ریشت سے نتالیک ہے کرمائی اطلب جن کے لاسل رسول میں اس کا کام ہے دو کام کو اپنی ارفتا co رشوٹ ابھی upp차ی کام کرے آیا ہے اس interchange امرickets نے ک demonstrations اس جو دفست کام ہے ھیکان recept یہ چھریپ ست والان آپ کا سوال واضح نہیں ہے mniejٰ Formula رسول سے بتالیک ہے شخص مطالعہ ہے اسا ہوتا ہے لوگوں نے بچیتھی تقلیب نہیں کیا ہم ان سے تقلیب دول کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں نالیج رکھا ہم ان کے بارے میں لے رہ کر آٹوے تھی کلر کر رہ کر دیتے ہیں اسا ہوتا ہے کہ میری دینوں دماغ میں کافی سانی کے سوال سوال سے لوگ کوئی مجھے اگرد لیتا ہے کیونکہ تھی یہ دیکھیں خیلیان ہم اگرد آتا نہیں جاں دیلے شوٹ میں اور کنا رہی ہے جی کہ آرٹیو کا یہ کام کرتے ہیں تو آرٹیو کو کام کرتے ہیں بناتے ہیں اور بعض دفعہ کمیان رہتی اس وجہ سے یا کمیان نہ بھی نہیں تو آفیسرز کچھ پیسہ مانگتے ہیں کمیانٹس بنانے کے لیے تو ان کو پیسہ مطلب پلائنٹ سے لے کے دینا پڑتا ہے تو یہ کاروبار کی بارے پوچھ رہے ہیں کہ کاروبار کیسا آئے لیکن رشوت لینا اور دینا دونوں خواہم صرف ایک صورت بگتی ہے جس میں رشوت دی جا سکتی ہے کہ کسی انسان کا حق ہو اور وہ سیدھے طریقے سے جائز طریقے سے اپنا مل رہا ہو رشوت دے کے ہی ملتا ہو تو رشوت دے کے اپنا حق لے لے جائز حق اس کا لیکن جو بیچ میں جو ایجنٹ ہے یا جو بھی کام کرنے والے ہیں وہ اس میں سے نہیں لے سکے مسئلہ آپ کے لیے پیدا ہوگا جو کاروبار کر رہے ہیں کیونکہ اصل وہ چیز حرام ہے جو دیرہ مجبوری میں دیرہ ہے تو جو بیچ میں اگر کوئی آدم ان کی مدد کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے مدد کر دے لیکن اس کا پیسہ میں مجھے لگتا ہے کہ مناسب نہیں اس سے پہلے بھی مجھ سے سوال یہ ہو چکا ہے سرویس چارج الگ ہوتا ہے کہ آپ کسی جائز کام کے لیے سرویس چارج دیں وہ الگ ہے لیکن رشوت دینے کے لیے جو آپ پیسہ لیں گے اور کاروبار شاہر نے کوئی مسئلہ نہیں اس میں لیکن اگر رشوت دینے کے لیے پیسہ تو رشوت تو اس میں سے آپ نہیں لے سکتے جی شیف شاہر جی ٹھیک اگلا سوال اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کا نام لے گا یہ بات کرنا کہا سبات اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کیا سوال ہے آپ کا سوال کیجئے یہ سوال ہے کہ ہمارا بیٹا نسا بہت کرتا ہے جی 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 تو اس کا کوئی بتائیے نا کس بہت مہتا ہو بیٹا بہت بھائی ساب کا سوال ہے کیا بیٹا نشاہ بہت کرتا ہے اچھا اچھا تو ایسے اس کو مارنے گا کیا طریقہ ہے شیف شاہر جی میں اس پر دیکھئے جو سوال آپ نے کیا ہے ابھی میں اتفاق سے کچھ دن پہلے بھی ایک ساب نے سوال یہی کیا تھا ہاؤزلائن میں تو اس میں دیکھئے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کو صدار دے جو بعض دفعہ ہم نہیں کرتے ہیں پھر ایک اپنی ذمہ داری دیکھئے کہ آپ اپنے بیٹے کے لئے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے تربیت کیسی کی تھی اس کو کیسا مطلب ہے کہ صحبت کیسی دی تھی کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھتا رہا اور میں جہاں تک علاج کی بات کروں تمہیں خالصے مناسب نہیں ہوگا کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اگر بہت زیادہ مطلب ہے کہ نشاہ کرتا ہے دکس کا بہت زیادہ اڈکٹ ہے تو اس کو تنظیموں کے پاس لے جائیے جو اس طرح کا علاج کرتی ہے اس کا آخری علاج یہی ہوتا ہے کہ ایسی سستہ ہو ایسی تنظیمیں ہوں جو ایڈکٹ کا علاج کرتی ہیں آپ ان کو اپنے بیٹے کو ایسے تنظیمیں داخل کیجئے انشاءاللہ وہاں اس کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ فادہ ہوگا جن لوگوں کے ساتھ نشاہ کرتا ہے وہ صحبت مجلس دیکھیں وہ وہاں باقی بات یہ ہے جو میں نے اشارہ کیا کہ اصل میں شروع سے ہمیں نگرانی کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ آتا جاتا ہے آپ اگر ممکن ہو سکے لیسے ابھی حل کو بہت کچھ ہو سکتا ہے ممکن ہو سکے تو آپ اپنا گھر بدلنے علاقہ محلہ بدل سکتے ہیں اور آپ کے لئے رکھتا ہے کہ بدلنا بہت ان لوگوں کی اچھا ہے مطلب بدل سکتے ہیں یا بدلنا جو ہے اس کی ویلو ہے تو آپ بدلیئے اور آپ بچے کو صدھارتا چاہتے ہیں جو بھی راستہ لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے جو لگا مجھے بھی بات کر کے کہ اگر بیسے ممکن نہیں ہے تو اس وقت بہت اچھی اچھی سانسطھائیں جو ہیں وہ لوگوں کا نشا چھوڑانے کا کام کرتی ہیں دکشن چھوڑانے کا کام کرتی ہیں اور اپنے بچے کو ایسے سنٹرز پر ضرور دے جائیں انشاءاللہ اللہ تلافہ دے کرے گا باقی ہماری دعائیں ان کے لئے ہیں کہ اللہ تلافہ کے بچے کو نشے کی عادت سے آزاد کریں مجھے دے جس وقت وہ نشا کر رہا ہے اس وقت کو بھی بلاغ کر دیں یعنی اس وقت کسی اور کام اس کو مشغول کر دیں تاکہ وقت نہ لے گا اگر نشا ہوتا ابتدائی جب حالات ہوتے ہیں تو اس پر بہت کچھ ممکن ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈاٹیں ماریں سب کچھ پر اوکن ہوتا ہے سمجھائے کسی عالم کے تاستے جائے لیکن وہ بہت دور کے سٹیج میں چلا جاتا نا تو وہ قابل میں آتا ہے جی اگلا سوال اسلام علیکم ہلو جی کٹ ہوگئے شاید اچھا ہماری بفتگو چل رہی تھی کہ دیکھ کر طرح بھی پڑھانے ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آتا ہے پیچھے بلا ضرورت دیکھ کر سننے اس اسلے میں دیکھیں اس اسلے میں بھی بعض علماء نے قلب بن شیخ رحم اللہ نے شاید فتح رمضان جن کی ان کا پتہ نہیں ہوگا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے بلا ضرورت کیوں آج نہیں پیچھے قرآن لے کے سنے گا کئی چیزیں اس سے چھوٹ رہی ہوتی ہیں انیت نہیں باندھ رہا ہے پھر وہ سجدے کے جگہ دیکھنے چیز اس میں دیکھ رہا ہے اور اصل جو حکم ہے سننے کا تو سننا چاہیے وہ دیکھنے گا ہے تو یہ بلکل مناسب نہیں ہے کہ ایمان کی بھی یہ خواتین بھی اور جینس میں بھی بہت سے لوگ موبائل میں آسانی ہوتی ہے لوگ باقادہ سنتے ہیں نہیں غلط یہ بلکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سننے کا ہے مختلی جو ہے اسے حکم کیا ہے سننے کا ہے دیکھ کے پہنا نہیں اس کو اسے پیچھے کھڑے کہ سننا ہے جو اس کا کام نہیں کرنا چاہیے تو یہی ہے کہ بعض علماء قرآن نے پڑھا ہے علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہی بات درست ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اصل بے تعلیم چھوڑ جاتا ہے اصل اپنے دیکھے اس کا عمل بھی نہیں رہتا ہے دوسرا ہے کہ جو حکم ہے سننے کا آپ دیکھ کے رہیں دیکھنا ہے آپ کو سجدے کی جو پیاد میں دیکھ رہیں پھر آپ کو نظیر اگر جیسے لکمہ دینے والا کوئی نہیں ہے یا کسی کو بھی قرآن پیچھے یاد نہیں اسی حافظی کے لئے پکا رہے ہیں تو وہاں اگر لکمہ دینا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی ایک سن رہا ہے یہ ایک مجبوری کی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی کوئی اپشن نہیں ہے اور وہاں سب بار بار بھول رہے ہیں کوئی ایسے امام در فاق سن رہے ہیں تو وہاں پہ گنجائش ہے ورنہ انہیں گے قرآن کبھی بھول گیا تو اس کی لئے صورت سے آخر تک قرآن لے کے پیچھے کوئی کھڑا رہے یہ مناسب نہیں ہے ناظرین آپ سبھی بہت بہت شکریہ کہ الحمدللہ آپ سے جڑے رہے ہیں مسلسل اور ما شاء اللہ آپ کے سوالات آئیں اور یہاں پہ بھی جو کس سوالات پہلے سے تھے مشایق کے سامنے پیش کی گئے ہیں الحمدللہ جو ان کا صحیح جواب ہو سکتا تھا انہوں نے دیا مسلسل کے پروگرام آپ کو بہت پسندہ رہا ہوگا انشاءاللہ پورے رمضان اسی طرح ہم حاضر ہوں گے جو بھی آپ کے سوالات ہوں جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کرو سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا بہت صحیح جواب ہوگا اس کو بہنی کی کوشش کی جائے گی چونکہ آج کی اس پروگرام طبق یہی پر ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کل جارہ سے بارہ بگے سوالات کے لئے ریڈی رہے ہیں انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوال ہوں گے آپ ضرور پر سکتے ہیں ان کا جو صحیح جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کی جائے گی آپ سبی پر بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ